موسیقی اسلام علیکم جی میرا نام ابڈار ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں وام سنیک ایٹر آج کی جو یہ ویڈیو ہے یہ ہمارے ایک سلمان صاحب ہیں سرگودہ کے بریڈر ہیں انہوں نے جو شو کے اوپر حرکت کی اس کے اوپر بنا رہا ہوں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی آپ کو میری ویڈیو یا میری بات پسند آئے تو آپ ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں پنجابی کی ایک کہوت ہے کہ ڈگیا کھوتے تو غصہ کمارتے تو شاید ایسے ہی ہے سلمان بھئی کے ساتھ بھی ایسے ہی ہے کہ وہ شو ان کا ڈاگ جو ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے ان کی ٹریننگ نہ ہونے کی وجہ سے یا ان کی کیپنگ نہ ہونے کی وجہ سے یہ مصوف ان کی جو ہیبٹ ہے وہ یہ ہی ہے کہ ان کا ڈاگ پہلے یا دوسرے نمبر پہ اگر نہیں آتا تو یہ یہاں تو یہ جج کے ساتھ لڑنا شروع ہو جاتے ہیں یہاں پھر یہ جو اپنے ڈاگ کے اوپر ہے وہ غصہ اتارنا شروع کر دیتے ہیں جیسے کہ آپ یہ ابھی اس ویڈیو میں بھی دیکھ رہے ہیں اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ خود ڈاگ کو ٹریننگ صحیح نہیں دیتے جس کی وجہ سے ان کا ڈاگ پیچھے رہ جاتا ہے یا جو بھی ہے سیچویشن ہے اپنی نا اہلی کی وجہ سے یہ ڈاگ کو ہٹ کر رہے ہیں اور اصل وجہ لیکن یہ ہے کہ انہوں نے خود سے ٹریننگ نہیں دی اگر ان کا کوئی اچھا استاد ہوتا تو یہ جو کیکیں یہ ڈاگ کو پڑھ رہی ہیں یہ کیکیں اس سلمان بھائی کو پڑھتی میرے خیال سے اس سلمان بھائی کا کوئی شاید استاد نہیں ہے جس نے ان کو سمجھایا ہو کہ جانوں کے ساتھ پیار کیسے کرتے ہیں اور جانوں کو کیپنگ کیسے کرتے ہیں اگر آپ نے اس کو اچھی ٹریننگ دی ہوتی تو وہ آپ کا ڈاگ آگے لگتا میں نے سلمان بھائی کے ساتھ میری ملاقات نہیں ہے فیس ٹو فیس ملاقات نہیں ہے میری سلمان کے ساتھ ملاقات شوز کے اوپر ہوتی رہی ہے میں تین سے چار شوز شاید اس کے ساتھ میں نے کھیلے ہیں تو میں نے جتنے بھی شوز اس کے دیکھے ہیں یا ان کے ساتھ میں کھیلوں ان شوز میں اس نے جو ہے یہاں تو یہ جج کے ساتھ لڑا ہے اسلامباد میں ایک شو ہوا تھا موٹسائیکل اس میں پرائز تھا اس میں یہ جج کے ساتھ لڑ پڑے ہمارا ایک فیصلہ باد میں شو ہوا تھا اس میں یہ مصوف جج کے ساتھ لڑے لاہور میں جج کے ساتھ لڑ پڑے فیس بک کے اوپر بھی آج کل اس کے چاہنے والے بہت زیادہ آپ کو ملیں گے اس کے حق میں بات کرتے ہوئے کیونکہ یہ بین ہو گیا کلپ کی طرف سے تو میرے ان بھائیوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ بھائی جن آپ یہ جو بھائی ہے ڈاگ لوگ یا پیٹ لوگ یہ اپنے جانوں کے اوپر ٹریننگ کے دوران تو اس طرح کی حرکت کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو سمجھانے کے لیے ڈانڈ سکتے ہیں یا اس کو ہٹ کر سکتے ہیں لیکن آپ نے اگر اس کی صحیح ٹریننگ کی ہوتی تو کبھی بھی آپ کا ٹریننگ پیچھے نہ لگتا اور باقی جو دو ساہباب شو کھیلنے آئے ہیں یا شو کھیل رہے ہیں وہ کوئی چنے بیچنے نہیں آئے وہ بھی شو کھیلنے کے لیے ہی آئے ہیں تو وہ پنجابی کی ایک کہوت ہے کہ ڈگیا کمار تو تے ڈگیا کھوتے تو وہ پنجابی کی ایک کہوت ہے کہ ڈگیا کھوتے تو تے غصہ کمارتے آپ کو اگر خود سے ٹریننگ نہیں کرنی آتی یا آپ اپنے ڈاگ کو صحیح طرح سے ٹرین نہیں کر سکتے تو آپ اپنا غصہ جو ہے کینڈی اپنے جانوروں کے اوپر مت نکالا کریں بورن جا جائے ہوئے تھے انہوں نے اس کے ڈاگ کو دوسرے نمبر پہ لگایا ہے جس کی وجہ سے جناب موصوف جی جو ککیں مار رہے ہیں اور ہمارے پاکستان کا جو امیج انہوں نے خراب کیا ہے تو میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے جو جانور ہیں یا اپنا جو غصہ ہے وہ اپنے جانوروں کے ساتھ جو ہے وہ اپنے کینل پہ نکالا کریں ایسے شوز کے اوپر اس طرح کی حرکتیں کر کے آپ اپنے آپ کو جو بتانا چاہتے ہیں وہ آپ ہیں نہیں ہیں انہوں نے اپولوجائز تو کیا ہے لیکن اس اپولوجائز کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے انہوں نے آدھے سے زیادہ ڈاگ لورز کو تو فیس بک سے اور آگے ٹویٹر سے جہاں پہ بھی یہ ویڈیوز لگاتے ہیں وہاں پہ بلوگ کیا ہے تو اس اپولوجائز کرنے کا کوئی مقصد نہیں بنتا آپ کے ساتھ جو ہوا ہے وہ بہت کم ہوا ہے آپ کے ساتھ پکا آپ کو بین کر دینا چاہیے آپ جس بھی کلاب میں گئے ہیں آپ نے گاندی گولا ہے اسے کے ساتھ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ